وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيْدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيْدَنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَاةً وَسَلَامًا عَلَيْكَ يَا سَيْدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيْدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ بَلَغَ الْعُلَابِ كَمَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرِ لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُكَ مَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَذْ خُدَا بَذُرْغِتُوئِ كِسَّ مُخْتَصَرِ حضراتِ محترم آج سترہ زلحجہ ہے اٹھارہ زلحج حضرتِ عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کا دن ہے اس مناسبت سے گزشتہ جمعہ میں بھی آپ کی زندگی کے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں آج بھی انشاءاللہ اسی زمن میں مزید چند گزارشات آپ حضرات کے گوشت گزار کی جائیں گی آیاء مبارکہ قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی جو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں صحابہِ کرام کی عظمت کو اور شان کو بیان فرماتا ہے وَالسَّابِكُونَ الْاوَّلُونَ سب سے پہلے جو حضرات ایمان لائے وہ ایسا وقت تھا کہ جس وقت ایمان قبول کرنا اسلام کے اندر داخل ہونا اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کرنا گویا تکلیفوں اور مصیبتوں کو دعوت دینا تھا ایسے وقت میں جو حضرات مسلمان ہوئے ان کی خاص شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ سب سے پہلے اسلام کی طرف سبقت کرنے والے ایمان قبول کرنے والے مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ مُحَاجِرِينَ میں سے اور انصار میں سے یعنی جو مکہ شریف سے اور دیگر مقامات سے ہجرت کر کے آئے اور مدینہ منورہ میں رہنے والے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ اور جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی اتباہ کی رضی اللہ عنہم وَرَدُوا عَنْهُ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک وطالہ سے خوش وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ اللہ تبارک وطالہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں خالدین فیہا اَبَدَا وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ یہ ہے بہت بڑی کامیابی تو سابقون اولون جو سب سے پہلے ایمان لائے اللہ تبارک وطالہ نے ان کی شان کو ان کی عظمت کو بیان فرمایا بل اتفاق حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سابقون اولون میں شامل ہیں کہ مکہ میں سب سے پہلے جو چند حضرات ایمان لائے ان میں حضرت عثمانِ گنی چھٹے نمبر پہ آتے ہیں یعنی آپ سے پہلے پانچ حضرات ایمان قبول کر چکے تھے اور نصب کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی قریبی رشتے داری تھی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمانِ گنی سے کیا یہ باتیں جو گزشتہ جمعہ بیان ہوئیں ان کا خلاصہ ہے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اوصاف عطا فرمائے تھے ان میں ایک وصف شرم و حیاء کا تھا ایسے تو شرم و حیاء مسلمان کی زینت ہے اور ہر مسلمان وہ شرم و حیاء کا پیکر ہونا چاہیے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو اس امت کے لئے ایک مثال ہیں منارہ نور ہیں جن کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آئیڈیل قرار دیا ہے وہ ان کے اندر یہ وصف بدرچہ اتم پایا جاتا تھا لیکن صحابہ اکرام میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصف میں نمائیں تھے چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ام المومنین حضرت عائشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے تو بے تکلفی میں جس طرح گھر کے آدمی انسان گھر کے اندر ہوتا ہے تو حضور نے جو تہبند باندھا ہوا تھا چادر مبارک پنڈلیوں سے ذرا ہٹی ہوئی تھی اب پنڈلی جو ہے یہ مرد کے لیے اس کا چھپانا ضروری نہیں ہے گھٹنے سے لے کر ناف تک یہ مرد کے لیے سطر ہے جس کا چھپانا بہرحال جو ہے وہ ضروری ہے پنڈلی اس میں شامل نہیں ہے لیکن حضور لیٹے ہوئے ہیں پنڈلی سے چادر اٹھی ہوئے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اجازت مانگی گھر کے اندر داخل ہونے کی ان کو اجازت ملی وہ آئے حضور اسی طرح لیٹے رہے انہوں نے بات چیت کی اسی اثنا میں حضرت فاروق آزم آ جاتے ہیں انہوں نے بھی اجازت لی حضور اسی طرح لیٹے رہے وہ آئے بات چیت ہوتی رہی پھر حضرت عثمان گھنی آتے ہیں حضرت عثمان گھنی جب اجازت مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں پہلے اپنی چادر کو درست کرتے ہیں پھر ان کو اجازت ملتی ہے پھر وہ گھر کے اندر آتے ہیں وہ حضرت بیٹھے رہے باتیں کرتے رہے جب چلے گے تو ام المومنین حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نارض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور چادر مبارک جو اپنڈلی سے ذرا اٹھی ہوئی تھی حضرت صدیق اکبر آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے حضرت فاروق آزم آئے آپ اسی طرح لیٹے رہے اور بات چیت ان سے ہوتی رہی حضرت عثمان گھنی آئے تو پہلے آپ اٹھ کے بیٹھ کے چادر کو درست کر کے پھر ان کو اجازت دی تو ارشاد فرمایا کیا میں ایسے آدمی سے حیاء نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو حضرت عثمان گھنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کے اندر یہ شرم و حیاء کا وصف خاص طور پر پایا جاتا تھا اسی لیے آپ کے خاص القابات میں یہ بھی ہے قامل الحیاء کہ وہ سب سے زیادہ شرم و حیاء والے تھے تو جس طرح یہ شرم و حیاء کا وصف آپ کے اندر بہت زیادہ کامل پایا جاتا تھا اسی طرح آپ کے اندر سخاوت کا وصف پایا جاتا تھا کہ حضرت عثمان گھنی کا جب بھی نام آتا ہے فوراں ذہن کے اندر سخاوت کا تصور آ جاتا ہے حضرت عثمان گھنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ جب مکہ میں تھے تو اس وقت بھی تجارت کرتے تھے تجارت کا سامان آپ کا قافلے آپ کے ملک شام کی طرف آتے جاتے تھے اور مدینہ منورہ میں بھی تشریف لائے تو آپ نے وہی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور آپ کے قافلے تجارت کے ملک شام کی طرف جاتے ادھر سامان بیجتے وہاں سے سامان آتا ادھر بیجتے لیکن اس مال و دولت کو حضرت عثمان گھنی رضی اللہ تعالیٰ نے عیاشی کا ذریعہ نہیں بنایا ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا کا یہ مال و دولت آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ یہ انسان کے اندر عیاشی بھی آ جاتی ہے تکبر آ جاتا ہے فرانیت آ جاتی ہے اور انسان اپنے آپ کو بہت بلند اور دوسروں کو پست سمجھنے لگتا ہے الا ماشاءاللہ یعنی اکثر و بیشتر یہی آتا ہے کہ یہ دنیا کا مال و دولت اپنے ساتھ تکبر لاتا ہے غرور لاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو بلند اور دوسروں کو پست سمجھنے لگتا ہے لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ کی کیفیت یہ تھی کہ دن کو روزہ رکھتے رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے اور جس طرح باقی لوگوں کا باقی لوگوں کا رہن سین ریائش کان پین اور لباس اسی طرح آپ سب لوگوں کی طرح زندگی گزارتے اور اس مال و دولت کو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب اور اپنی آخرت کو سمارنے کا سبب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنایا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے ارض کیا کہ یا رسول اللہ میں مکروض ہوں میں نے کرز ادا کرنا ہے اور جن کا میں نے کرز دینا ہے وہ مجھے مانگ رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں اور میرے پاس کرزہ ادا کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے اور کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے کہ مجھے کچھ عرصے میں مال مل جائے گا اور میں کرزہ ادایگی کے قابل ہو جاؤں گا میرا دل نہیں کرتا مانگنے کو لیکن میں مجبور ہوں اس لئے حضور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ حضورات سنتے رہتے ہیں کہ آپ نے فقر اپنی مرضی سے اختیار فرمایا تھا حضور نے فقر کی زندگی کو پسند کیا تو اس وقت بظاہر حضور کے پاس کچھ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سائل سے کہا کہ تم عثمان کے پاس چلے جاؤ اور جا کر عثمان کو میرا سلام دو اور جا کر اس سے اپنی یہ غرض پیش کرو ان کے پاس تو تمہارا کرزہ ادا ہو جائے گا وہ صاحب مدینہ منورہ میں چلتے ہوئے حضرت عثمان گنی کے گھر کی طرف گئے اور یہ مغرب کے بعد یعنی رات ہو چکی تھی شام ہو چکی تھی رات کا وقت تھا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے دروازے پر پہنچے تو جس طرح میں نے عد کیا کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود اپنا جو آپ کا رین سین تھا وہ بالکل سادہ اور سب لوگوں کی طرح تھا جس طرح سب لوگوں کا اس زمانے میں رہن سین سادہ چھوٹے چھوٹے مکان ہوتے تھے اسی طرح آپ کا رہن سین تھا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ وہ سائل پہنچے ابھی انہوں نے دستک نہیں دی دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا کہ اندر سے حضرت عثمان گنی کی آواز آ رہی ہے آپ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو دیا جل رہا ہے چراغ جو جل رہا ہے اس کے اندر بتی جو ڈالی ہوئی ہے یہ موٹی ہے اور یہ موٹی بتی جو ہے یہ تیل زیادہ خرچ کرتی ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس سے زیادہ تیل خرچ ہوگا یہ اسراف ہے فضول خرچی ہے اور فضول خرچی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے تو آپ کی زوجہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہاں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے غالبا یہ پہلے بھی اس طرح کا یعنی بات چیت ہو چکی ہوگی اور یہ دوسری مرتبہ اس طرح ہوا ہوگا تو ان کی زوجہ نے کہا کہ یہ میری غلطی ہے اب وہ سائل دروازے کے باہر ابھی دستک نہیں دی کہ یہ بات چیت سن رہا ہے کہ چراغ کے اندر بتی جو ہے وہ روئی کی بتی جو ڈالی جاتی تھی تو وہ کتنا تیل خرچ کرتی کیونکہ چراغ اب رات کو بجھا کے سوتے تھے دو چار گھنٹے عشاء کی نماز کے بعد سونے کے لیے چراغ کو بجھا دیا جاتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص آیت بھی تھی کہ رات کو چراغ بجھا کے سو کیونکہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کوئی چوہ اس کو بتی کو لے کے دوسری طرف چلا جائے اس طرح تو آپ کیا شادے گرامی تھا کہ رات کو چراغ بجھا کے سو تو دو تین چار گھنٹے چراغ جلتا تھا کتنا زیادہ تیل خرچ ہو جاتا تو وہ جب انہوں نے یہ سوچا تو انہوں نے کہا بھئی گھر کے اندر ان کا یہ حال ہے تو مجھے کیا دیں گے اور اگر دو چار انہوں نے درم مجھے دے بھی دیے تو کرزہ تو بہت زیادہ ہے تو سوال بھی کروں گا اور مقصد بھی حاصل نہیں ہوگا اس لیے واپس چلا جاتا ہوں پھر سوچا کہ نہیں میں خود نہیں آیا ہوں حضور نے بھیجا ہے اور حضور نے سلام بھی بھیجا ہے وہ بھی پیش کرنا ہے اور کہہ دیتے ہیں جو دیں گے جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر دیں گے انہوں نے دستک دی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں بائر آتے ہیں کہا کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے اور میں اس غرض کے لیے آیا ہوں مجھ پہ کرزہ ہے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور نے آپ کی طرف بھیجا ہے تو اس لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ حضور کرزہ مجھ پہ کچھ زیادہ ہے کیونکہ وہ بات سن تو کہتے پہلے بتی والی اس لیے کہتے ہیں کرزہ مجھ پہ زیادہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ سائل تو آتے ہی رہتے ہیں روزانہ سائل آتے ہیں لیکن یہ سائل خود نہیں آیا میرے آقا نے بھیجا ہے یہ میرے آقا کا بھیجا ہوا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں ہاتھ پکڑ کے مدینہ منورہ کی گلیوں سے چلتے چلتے شہر سے باہر چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے کوئی خاص جگہ بنی ہوئی تھی جہاں سے تجارت کے کافلے جاتے تھے اور آتے تھے اسی دن ملک شام سے آپ کا تجارتی کافلہ آیا تھا دوسرے دن تاجروں نے آنا تھا اور اس سمان کو خریدنا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو وہاں لے گئے اور جا کے فرمایا کہ یہ دیکھو یہ ہے یہ تمہیں جتنا سمان نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب تمہارا ہے یہ سب تم لے جاؤ ہو جائے گا اس نے کہا حضور ایک کیا یہ تو بہت زیادہ ہے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بھئی یہ لے لو اور اس کو قبضے میں لے لو اور اس کو لے جاؤ آپ جب چلنے سے دونوں نے میری سمجھ میں نہیں آئی آپ نے فرمایا بھئی آپ کیا ہے وہ کہنے لگے جی جب میں آیا تھا تو آپ کے گھر کے اندر یہ بات چیت ہو رہی تھی کہ چراغ جو جل رہا ہے اس میں بتی موٹی ہے اور یہ تیل زیادہ خرچ ہوتا ہے اسراف ہے فضول خرچی فضول خرچی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں ہے یہ حال ہے اور دوسری طرف یہ کہ اس طرح یعنی بے حساب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا ہے اب عموماً یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اپنے اوپر خرچ کرتا ہے تو پھر یہی سوچتا ہے بھئی اسی لیے تو مال کمائی ہے نا اچھے کپڑے اچھے مکان اچھی گاڑی یہ وہ فلان اور ٹھیک ہے لوگوں کے سامنے تھاٹ ہو باٹ ہو یہ ہو دوسرا لیکن جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر پھر شیطان آ جاتا ہے اور پھر وہ ڈراتا ہے دیکھو یہ بھی ضرورت ہے فلان بھی ضرورت ہے فلان بھی ضرورت ہے ادھر دے دو گے تو پھر وہ کیسے ضرورت پوری ہوگی وہ کیسے ضرورت پوری ہوگی تو جب اپنی ذات پہ انسان خرچ کرتا ہے تو پھر بے دھڑک خرچ کرتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو پھر شیطان انسان کو روکتا ہے لیکن یہاں معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے تو ہر قسم کی رکاوٹ اور اللہ کی راہ میں خرچ تو اس نے کہا یہ بات سمجھ نہیں آئی حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا بھئی دیکھو جو ہم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں کل اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب دینا پڑے گا اور حساب دینے سے ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اس کی جزا دے گا اس کا بدلہ دے گا تو اللہ کی راہ میں جس طرح بے دڑک خرچ کرتے ہیں بے حساب خرچ کرتے ہیں اللہ تعالی بھی بے حساب اس کا سواب عطا فرمائے گا تو اپنی ذات پہ خرچ کرنے کے لیے سوچنا پڑتا ہے کہ پھر اس کا جواب کیا دیں گے لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کے کرم پر امید رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا تو اس مال کو آپ نے اپنی قبر کو روشن کرنے اپنی آخرت کو سوارنے کا ذریعہ بنایا چنانچہ ایک اور روایت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے میں ایک مرتبہ کہت پڑ گیا مدینہ منورہ میں خوراک کی کمی ہوگی لوگ پریشان ہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بھی اللہ تبارک و تعالی بہت جلد تمہاری اس مشکل کو حل کر دے گا حضرت عثمان غنی کا ایک بہت بڑا کافلہ ملک شام سے آیا مدینہ منورہ کے تاجر آپ کے پاس حاضر ہوئے کہ یہ سامان ہمارے آتھ بیچ دیں آپ نے فرمایا بھئی کتنا نفع دو گئے انہوں نے کہا جتنا روٹین سے بڑھ کے چونکہ یہ سختی کا وقت ہے تو چلو بیس بیس پرسنٹ آپ کو نفع دیں گے انہوں نے کہا جی مدینہ منورہ کے جو تاجر بڑے بڑے وہ تو ہم ہی ہیں اور کون ہے یہاں جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے گا آپ نے فرمایا تم بیس پرسنٹ کی بات کرتے ہو مجھے تو دھگنا چھوگنا نہیں بلکہ کم از کم دس گنا مل رہا ہے انہوں نے کہا وہ کون ہے دینے والا آپ نے کہا اللہ تبارک وطالہ انشاءت فرماتا ہے من جاء بالحسنت فلاہو اشر امسال جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تبارک وطالہ اس کو دس گناہ تعا فرماتا ہے اور یہ منیمم کم از کم ورنہ ستر گناہ سات سو گناہ اور اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ تعا فرماتا ہے وہ سارے کا سارا مال آپ نے اللہ تبارک وطالہ کی راہ میں خیرات کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا اس مال کو آپ نے عیاشی کا ذریعہ نہیں بنایا اس کی وجہ سے تکبر نہیں آیا غرور نہیں آیا اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ چیز نہیں بلکہ اس کو آپ نے اللہ تبارک وطالہ کی رضا کا سبب بنایا اور یاد رکھیں کہ یہ جو دنیا کیا شاہ ہے دنیا وہ ہے جو انسان کو اللہ تبارک وطالہ سے غافل کرے مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل شدن نیکو ماشو نکراؤ فرزندو زن آپ فرماتے ہیں یہ کپڑے چاندی بیوی بچے یہ دنیا نہیں ہے لیکن جب انہی میں سے کوئی چیز اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے جب تک یہ اللہ سے غافل نہ کریں تو یہ دنیا نہیں ہے فرماتے ہیں آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پشتی است فرماتے ہیں کشتی جو ہے کشتی وہ پانی میں ہی تیر سکتی ہے خشکی پہ نہیں چل سکتی کیونکہ کشتی کے نیچے کوئی ایسے پہ یہ نہیں لگے ہوتے کہ وہ زمین کے اوپر ہی چلے اس کی ساخت ہی ایسی ہے کہ پانی ہوگا اور گہرا پانی ہوگا تو تب ہی کشتی چلے گی اب اسی طرح آج کے دور میں جتنی زیادہ یعنی دنیا نے ترقی کر لیا ہے بڑے سے بڑا شپ ہو خشکی پہ آجائے مسیبت پانی میں چلتا رہے گا اور اگر پانی اس کا کوئی سمندر اس کو کوئی لہر اس کو لے آئے باہر تو مسیبت بن جاتی ہے اب اس کو دوبارہ سمندر میں لے جانے کے لیے تو فرماتے ہیں کشتی جو ہے وہ پانی میں ہی چلتی ہے اور پانی اس کے لیے یعنی اس کی تقویت کا سبب ہے اور پانی ہوگا تو کشتی چلے گی لیکن فرماتے ہیں جب تک کشتی پانی میں رہے گی اس وقت تو صحیح ہے لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے جب پانی کشتی میں آئے گا تو پھر کشتی ڈوب جائے گی تو کشتی پانی میں رہے تو درست ہے پانی کے بغیر کشتی بیکار ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی انسان دنیا میں رہے دنیا کے سارے تعلقات بھی رکھے لیکن جب دنیا دل کے اندر آ جائے پھر وہ تباہی کا سبب بن جاتی ہے دنیا میں رہنا انسان کے غالب آ جائے اللہ سے غافل کر دے احکام الہی اللہ تبارک وطالہ کے احکام ارشادات ان سے غافل کر دے تو پھر وہ تباہی کا سبب بنے گی یہی دنیا انسان کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے اور کامیابی اور آخرت کے سمرنے کا سبب بھی بن سکتی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے اسی دنیا کے مال کو آخرت کے سوارنے کے لئے انہوں نے اس کو استعمال کیا اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے اور ان کے فیوز وبرکات سے ہم سب کو مال ہ